بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیتو بینہ یدیک پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ٢٠ی کتاب کا نام ہے الاربیتو بینہ یدیک پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیج نمبر ٢٠ی الوعدتو الاولا کہتے ہیں یونٹ نمبر ون کو الوعدتو کہتے ہیں یونٹ کو الاولا پہلا الوعدتو الاولا یونٹ نمبر ون التحیتو والتعارف اتحیہ کہتے ہیں ملنا گریٹنگز اتحیہ کہتے ہیں ملنے کو وا کا مطلب ہے اور اتعارف کا مطلب ہے انٹروڈکشن کسی سے ملنا اور انٹروڈکشن کروانا تو اس جونٹ میں ہم یہ دو چیزیں سیکھیں گے کہ ہم اٹھ بھی میں کسی سے کس سے ملنے ہم نے اور کسی سے اپنا تارف کیسے کرانا ہے یہ دو چیزیں ہم اس جونٹ میں انشاءاللہ سیکھیں گے پھر ہے اگلے صفحے پہ اٹھ درس الاول اٹھ درس الاول کہتے ہیں پہلا سبق الارد الارد کہتے ہیں شو کو ڈسپلی کو پریزنٹیشن کو اس طرح کس کے مطلب ہیں تو یہ جو انشاء مقالمہ لکھا ہے اس کو ہم شو بھی کہہ سکتے ہیں ڈسپلی بھی کہہ سکتے ہیں پریزنٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں ڈراما بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح الہوال الاول الہوال کا مطلب ہے مقالمہ الہوال الاول پہلے مقالمے کا پہلا حصہ پہلے مقالمے کا پہلا حصہ دیکھیں اور سنیں اور دورائیں اس میں ہم خالد اور خلیل کی دوران مقالمے ابھی ہم یہ پڑھیں گے خالد کہتا ہے اسلام علیکم خلیل آگ سے جواب دے گا خالد کہے گا اسمی خالد میرا نام خالد ہے اسمی میرا نام اسم کا مطلب ہوتا ہے نام اسمی میرا نام اسمی خالد میرا نام خالد ہے مسمو کا آپ کا نام کیا ہے ما کا مطلب ہے کیا اسمو کا آپ کا نام خلیل کہتا ہے اسمی خلیل میرا نام خلیل ہے خالد کہتا ہے آپ کیسے ہیں خریر آکھ سے جواب دتا ہے بخیرین والحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور آپ سنائیں آپ کیسے ہیں وقی فہالو کا انتا اور آپ سنائیں آپ کیسے ہیں خالد آگے سے کہتا ہے بکھائین والحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تو اب آپ کوئی چیز سمجھیں اس میں سے تو پوچھ لیں نہیں جی سمجھا دے اب آپ اس کو پڑھیں اس مقالمے کو اور ساتھ ساتھ مطلب بتائیں اچھا کن سے جی خواہ شروع سے میں پڑھوں جی آپ پڑھیں خالد السلام علیکم خلیل و علیکم السلام خالد اسمی خالد میرا نام خالد ہے مرشن کا اور آپ کا نام کیا ہے خلیل اسمی خلیل میرا نام خلیل ہے خالد کئی فہالو کا آپ کیسے ہو خلیل بخیرن والحمدللہ میں خیریت سی ہو میں خیریت سی ہوں اور تمام طریف اللہ کیلئے ہیں اس کا حال حوال کیسے پوچھتے ہیں اور اس کو اپنا طریف کیسے کرواتے ہیں تو ہم اور تم کے لئے سیکھیں گے الحوال الاول با پہلے مقالمے کا دوسرا حصہ انظر وعید دیکھیں اور سنیں اور دورائیں خولہ کہتی ہے اسلام علیکم ختیجہ کہتی ہے والیکم السلام خولہ کہتی ہے اسمی خولہ میرا نام خولہ ہے مسمکی آپ کا نام کیا ہے تو یہ ہمیں پہلا فرق نظر آ گیا مرد کو ہم نے کہا تھا مسمکہ اور عورت کو ہم کہتے ہیں مسمکی آپ کا نام کیا ہے مسمکی آپ کا نام کیا ہے ختیجہ آگے سے کہتی ہے اسمی ختیجہ میرا نام ختیجہ ہے خولہ پوچھتی ہے قیفہ لکی یہاں پر ہمیں ایک اور فرق نظر آ گیا مرد کو ہم نے کہتا ہے قیفہ لکا جبکہ عورت کو ہم نے کہا ہے قیفہ لکی آپ کیسی ہیں قیفہ لکی آپ کیسی ہیں بخائرین والحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں و قیفہ لکی انتی اور آپ سنیں آپ کیسی ہیں یہاں پر ہمیں ایک اور فرق نظر آ گیا مرد کو ہم نے کہتا ہے انتا اور عورت کو ہم نے کہتے ہیں انتی تو یہ فرق ہے خولہ بخائرین والحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور حمد ساری کے ساری اللہ کے لئے ہیں تو اب آپ یہ مقالبوں پڑھیں سے خولہ السلام علیکم حدیجہ وآلیکم السلام وآلیکم السلام وآلیکم السلام خولہ اسمی خولہ میرا نام خولہ ہے مسموکے اور آپ کا نام کیا ہے خدیجہ اسم حدیجہ میرا نام خدیجہ ہے خولہ کئی فہا لوکے آپ کیسی ہو خدیجہ بخائرین میں ٹھیک ہوں والحمدللہ تمام تاریف اللہ کے لئے ہیں وآلیکم 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 اور آپ کیسی ہو خولہ بخائرین میں ٹھیک ہوں والحمدللہ تمام تاریف اللہ کے لئے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ نے کبھی عربی سیکھی ہے جی جی میں عالمہ ہوں اچھا ماشاءاللہ تو پھر تو یہ آپ کو آتا ہوگا سب کچھ یہ ساری یہ کتاب میں نے پہلے پھڑا بھی ہے اچھا ٹھیک پھر تو اس کی آپ کی تنی ضرورت نہیں ہے میرے کیا سے آپ کو اس کی ہاں تو کوئی ایسی دوسری کتاب ہو تو شروع کر دیں ٹھیک اوہ انچھلا ہم شروع کریں گے پر اس میں ٹائم لگے گا کافی ہو سکتا ہے چھ مینے لگ جائیں تو اس وقت پھر پھل اٹھ بھی تو پھر آپ کو آتی ہوگی ساری بولنا ہے یہ کیلئے ہاں سے جی بس بہت ٹائم ہوا ہے نا میں نے اس طرح کوئی وہ نہیں تیر بھی نہیں دیکھئی اچھا چلیں ٹھیک پھر آگے آپ پڑھتی جائیں میں سنتا جاؤں گا بس اگلے صفحے پھر ٹھیک بس آپ پڑھا دیں جاؤ جس چیز کی مجھے سمجھنا آئی نا پھر میں آپ سے پوچھوں گا تو ایک اور کام کرتے ہیں آپ پڑھتی جائیں آگے میں آپ کو چیک کرتا جاؤں گا یہ میں یہاں سے زیادہ بہتے رہے گا آپ اگلے صفحے پڑھتے جائیں جہاں کوئی مجھے گھر بڑھنے جائی تو میں آپ کو بتا دوں گا اگلے صفحے پہ آجیں یہ کئی پر حالوں کے سوال جو پچھتے ہیں جی بس آپ انہوں نے ہم سے جو کچھ اپنے پسس ڈیالوگز میں پڑھا ہے اس کا یہاں پہ سمجھیں مین وین پوائنٹ یہاں پہ لکھے ہوئے اس کی وہ کیپٹلی یہاں پہ لکھی ہوئے پڑھنے سے المفردات الارض انظر وسطمیوائد اس کو پڑھیں کئی فرحالوں کا کیسے ہی آپ کی طبیعت چیک ہے یہ سامنے جو ہے نا جی جی بلکل صحیح کئی فرحالوں کی کیسے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے صحیح ہے انتی اچھا یہ عورت کے لیے انتے اور مرد کے لیے انتہ بلکل ٹھیک ہے مس کیا آپ کا نام کیا ہے مس مکی آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے مردوں کی تصویق ساتھ جوڑیں گے اور مردوں کی تصویق ساتھ جوڑیں گے اور مردوں کی تصویق ساتھ جوڑ دیں گے ٹھیک ہے انتی یہ نیچے والی تصویر کے ساتھ ہے اور انتہ یہ اوپر والی تصویر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے آگے تدریبی ثانی عجب جواب دو السلام علیکم و علیکم السلام کیفہ حالکا انا بخیر الحمدللہ السلام علیکم و علیکم السلام کیفہ حالکی انا بخیر الحمدللہ مس مکہ اسمی خالد ٹھیک ہے مس مکہ اسمی زینب ٹھیک ہے آگے چلیں الوحدت الاولا التحییت و تعارف الدرس الثانی الحوار الثانی انجر وسط میں وعید محمد السلام علیکم شریف و علیکم السلام محمد من این انتہ آپ کہا سے ہے شریف انا من باکستان میں پاکستان سے ہوں محمد حل انت باکستانیون کیا آپ پاکستانی ہیں شریف نعم جی ہاں انا باکستانیون میں پاکستان سے ہوں میں پاکستانی ہوں وما جنسیتوں کا انتہا اور آپ کی کیا ہے یہ جی آپ کی قومیت کیا ہے اچھا آپ کی قومیت کیا ہے محمد انا ترکیون میں ترکی ہوں انا من ترکیہ اور ترکی سے ہوں ٹھیک ہے شریف احلن و سرحلن کو چاندید ٹھیک ہے الحیقار الثانی جزبہ انظر و سمی وائد مریم السلام علیکم زینب و علیکم السلام مریم و من این انتی آپ تہا سے ہیں زینب و انا من مصر میں مصر سے ہوں مریم حل انتی مصریت کیا آپ مصریہ جا ہو زینب و نام جیہا انا مصریہ و ما جنسیت کی انتی اور آپ کی قومیت کیا ہے مریم و انا سوریہ میں سوریہ ہوں انا من سوریہ اور میں سوریہ سوریہ سے ہوں زینب و احلن و سہلن کو شاکھن دی ٹھیک ہے یہ سوریہ کون سا ملک ہے یہ جی جی مجھے نہیں سوریہ کہتے ہیں شام کو انگلیش میں ہم اس کو کہتے ہیں سیریہ ملک شام اچھا ٹھیک ہے آگے چلیں آگے چلیں اب اچھا آپ کی قومیت کیا ہے ما جنسیت کی آپ کی قومیت کیا ہے انا میں انا میں پاکستان پاکستان ترکیہ ترکی میسرہ میسر سوریہ شام پاکستانی پاکستانی ترکی ترکی میسریہ میسری سوریہ سوریہ شام شامی عورت تدریب سلویہ 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 کلمتی و سورت مناسب پیسج جملے کا کیا مطلب ہے سلویہ سلویہ کلمتی و سورت مناسب یہ کلمیں ملائے اپنے مناسب صورتوں کے ساتھ ٹھیک ہے مناسب تصویر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ پاکستانی ٹھیک ہے بسری یعنی جو پاکستانی مرک کی تصویر ہے ہم اس کو جوڑیں گے لفظ پاکستانی کے ساتھ جو پاکستان کا نقشہ نقشہ اس کو ہم جوڑیں گے لفظ پاکستان کے ساتھ اسی طرح مصر کے جو مرد ہے اس کو جوڑیں گے مصری کے ساتھ اور جو مصر کا نقشہ ہے اس کو جوڑیں گے لفظ مصر کے ساتھ یہ سوری جو ہے تو یہ اس کے ساتھ مرد کے ساتھ ملائیں گے جی بالکل اچھا اور یہ نقشہ یہ سوری کے ساتھ سوریا ٹھیک ہے ترکی ترکیہ ترکی مرد کے ساتھ ترکیہ کے ساتھ ٹھیک ہے بس آج یہیں تک پڑھیں گے آج یہیں تک پڑھیں گے انشاءاللہ اور آپ کو ماشاءاللہ آتا ہے کافی بس ایک دعا آپ کی تو جلدی انشاءاللہ یہ کتاب مکمل ہو جائے گی ہم امید زیادہ جلدی سے کور کرنے کوشش کریں گے ٹھیک ہے پھر آج کیلئے اتنا بہت ہے اس کو میں یوٹیو پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا وہاں سے بھی آپ دے سکتی ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹھیک ہے اللہ حافظ